بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ بلکل ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں آج میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں نو بیک والا کیک سب مجھے بول رہے تھے کیک کی ریسپی بنائے تو آج میں نے بنائی ہے نو بیک پائنیپل کیک کی ریسپی اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے لے لینی ہے یہ ساری چیزیں صرف پانچ چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے ایک میں نے لیا ہے بریڈ کا پیکٹ بٹ میں نے اس کو مجھے بہتدیا ہے پوڑا بریڈ نہیں لیا ہے دیکھیں آپ لوگ اور اس کے سائٹس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور ہمیں لینا ہے پائنیپل پورے ایک پائنیپل کو پہلے آپ اچھی طرح سے تول لیں مطلب باریک باریک کٹ کر کے اس کے پانی کو سائٹ میں نکال لیں اور صرف یہ جو اس کے ٹکڑے ہیں اس کو لے لیں آپ کو کیا کرنا ہے پانی جو ہے نا وہ سارا نکال دینا ہے اگر آپ اس کا پانی نہیں نکالوگے تو پھر وہ کیک خراب کر دے گا اور یہ میں نے لیا ہے ملک ایک لیٹر ملک لیا ہے اور یہ میں نے لیا ہے ریڈی میٹ پوڈنگ کیونکہ ہمیں جو ہماری گھر کی پوڈنگ ہوتی ہے وہ بیک کرنی پڑتی ہے اس لیے میں نے یہ ریڈی میٹ پوڈنگ لیا ہے اور اس کے ساتھ جو سیرپ آتی ہے ڈریزل کرنے کے لیے وہ بھی میں نے لے لی ہے آپ لوگ بھی لے لے ریڈی میٹ پوڈنگ اور یہ ہے ویپنگ کریم یہ ابھی آپ کو بہت تھوڑی لگ رہی ہے اب جب میں اسے ویپ کروں گی تو یہ بہت زیادہ ہو جائے گی ویپنگ کریم لے لی ہے بس یہ گینی چونی تین چار چیزوں سے ہم آج اچھا سا کیک بنائیں گے ہمیں اسے بیک نہیں کرنا ہے ہمیں اسے پہلے پکا لیں گے پھر بنائیں گے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے دودھ لے لیا ہے ایک لیٹر اس کو گیس پر سلو آج پر ہم اسے پکائیں گے یہ ہم ڈال کر اس کو اچھی طرح سے پکاتے رہیں گے پکانے کے بعد جب یہ اچھے بوائل آ جائیں گے اس کے اندر دیکھیں اس طرح سے گرم ہو جائے گا پھر ہماری جو ریڈی میٹ پوڈنگ ہے ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے اور آپ ریڈی میٹ پوڈنگ کے لیے کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں یہ میں نے پائنیپل فلیور ہی لیا ہے اس کے لیے آپ کو یہ تھوڑا ییلوئیش دکھ رہی ہے کیونکہ مجھے پائنیپل کےک بنانا تھا تو میں نے پائنیپل جو ریڈی میٹ پوڈنگ کا پاوڈر آتا ہے میں نے وہی لیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم گھر میں پوڈنگ بناتے تو اس کا الگ میتھڑ ہے اس کے لیے ہمیں انڈے وغیرہ لینے پڑتے ہیں یہ ڈائریک ریڈی میٹ ہوتا ہے یہ آپ کو کئی بھی ایزیلی مارکٹ میں مل جائے گا آپ لوگ وہیں سے کھریت کر ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح پکاتے رہے گائز اگر آپ میری چینل پر نئے آئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے اور آپ میری ویڈیو کو دیکھ کر انجوائے کر پاؤں اس کے لیے میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا بلکل بھی نہیں بھولے آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے دیکھتے آپ لائک بھی کر دیں اور ایک دو کمنٹ بھی کر دیں اور دیکھیں اب اس طرح سے ہم کو اسے گھاڑا ہونے تک گیس آن کر کے اس کو پکانا ہے اب ہم کیا کریں گے جس میں بھی کیک بنانا ہے اس میں اچھی طرح سے بریڈ ہم نے سجا دیئے اب اس پر اسے ہمیں ڈال دینا ہے دیکھیں ایسی کنسسٹنسی آپ کو رکھنی ہے نہ زیادہ موٹا رکھنا ہے نہ زیادہ پتھلا رکھنا ہے اتنا بس کہ یہ بریڈ میں observe ہو جائے اور observe ہونے کے لئے ہمیں گھاڑا نہیں بنانے اگر ہم گھاڑا بنائیں گے تو یہ کیا ہوگا باہار ہی پورا چھٹ جائے گا دیکھیں یہ ابھی سے ہی observe ہونا شروع ہو چکا ہے تو اسی طرح آپ دیکھیں پورا ماشاءاللہ سے observe ہو گیا اور یہ بہت ہی اچھا کیک بنتا ہے اور صرف 30 منٹس میں بن کر ready ہو جائے گا 30 منٹس بھی نہیں لگیں گے اور اب دیکھیں اس طرح سے انانس کو پلیس کر دے پائنیپل کو اور پائنیپل فریش لے آپ جو کینس وغیرہ میں پائنیپل آتے ہیں ویسے پائنیپل یوز نہ کریں کیونکہ وہ پہلے سے ہی کتنے دن سے سٹور کیے ہوگے وہ ہمیں نہیں پتا اور پھر ہم اسے یوز کریں گے تو ہمیں اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا اس لئے آپ کو چاہیے کہ آپ فریش لے کر آئے اور پھر وہی اس میں ڈالیں اور بہت ہی ایزی ہے صرف چار انگریڈینٹ سے یہ بنتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں یہ میں نے ویپنگ کریم میری ریڈی کر لی ہے اور میں نے اسے پائپنگ بیگ میں بھر لیا ہے یہ میں نے پاس دوسری ٹائپ کا پائپنگ بیگ ہے اب اپنے پائپنگ بیگ میں بھر کر ریڈی کر لیں اور ہم اسے ڈیکوریٹ کرنا سٹارٹ کریں گے دیکھیں اس طرح سے آپ کو ڈیکوریٹ کرنا ہے ماشاءاللہ اتنا چھوار یہ کیک پورا کور ہو جائے گا اس سے آپ کو پھر اور کچھ ڈیکوریشن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس طرح آپ بھی کوئی بھی پائپنگ بیگ لے لیں یا پھر اگر آپ کے پاس پائپنگ بیگ بھی نہیں ہے تو سیمپل تھہلی لے کر اس کو جہاں سے آپ کریم نکالوگے اس پر تین چار ایسے شیپس بنا کر کاٹے تو سیم یہی شیپس میں نکلے گی انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی کہ آپ کو کس طرح سے ایسی کریم نکالنی ہے کریم نکال کر آپ اچھی طرح سے رکھ لیں اور یہ میں نے آپ کو بولی تھی کہ یہ کیرامل جو آتی ہے ریڈی میٹ پوڈنگ کے ساتھ اب اس کو بھی ہم اچھی طرح سے ڈریزل کر دیں گے اور ڈریزل بھی ہمیں ٹریکس سے کرنی ہے ایسی لمبی لمبی لائنز بنانی تو اس سے کیا ہوگا دیکھیں اس طرح سے ڈیکوریشن کیا ہوا ترنا بیوٹیفل کیگ بنتا ہے یہ ٹرائی کریں ضرور ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں کیسا بناتا ہے لاف